بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ اعتراض کرنے والے لوگ دیتے ہیں وہ یہ ہے کہ ایک بچی ہے یا ایک لڑکی ہے اس کا جو شیئر ہے وہ لڑکے کے مقابلے میں آدھا رکھا گیا ہے یعنی ایک لڑکے کا ٹوائس شیئر ہے لڑکی کے مقابلے میں چنانچہ یہ ایک بڑی کلیر ایگزامپل ہے اس بات کی کہ اسلام کا ایک بڑا سٹرانگ باعث ہے اس کا ایک بڑا سٹرانگ فیلیشن ہے میل جنڈر کی طرف اس بات کو سمجھ لینا چاہیے کہ اسلام کے بارے میں جو اس کی مختلف ڈائریکٹیوز ہیں ان سب کی کوئی نہ کوئی حکمت موجود ہے اور یہ کہنا کہ اس کا کسی خاص جنڈر کے ساتھ باعث ہے یہ ایک موضوع نہیں ہوگا ہمیں ہر حکم کو اس کے تناظر میں رکھ کے دیکھنا چاہیے اور پھر یہ جج کرنا چاہیے کہ وہ باعث محض انسانی بنیادوں کی بنیاد پر ہے یا اس کے پیچھے کوئی اور محرکات ہیں قرآن مجید میں جب ہم اس پورے مسئلے کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ میراس کا پورا مسئلہ یعنی ڈسٹریبیوشن اف انہیرٹنس کا پورا مسئلہ اگر ہسٹری میں بھی دیکھا جائے تو یہ مختلف ادوار سے گزرا ہے اور انسانیت کے پاس کوئی پیمانہ نہیں کہ وہ اس کے بارے میں کوئی فائنل فیصلہ کر پی بتا سکے کہ جو ایئرز ہیں یعنی وہ لوگ جن کے حق میں جن کو ویراست پہنچنی ہیں ان کو کتنا دیا جائے یعنی یہ بات تو سمجھ میں آجاتی ہے کہ قریب رشتاروں کو دینا چاہیے باپ کو یا ماں کو یا اولاد کو ان سب کو کچھ نہ کچھ ملنا چاہیے مگر وہ کتنا ملنا چاہیے اس کے بارے میں ہیومن انٹریلیٹ کے پاس کوئی پیمانہ موجود نہیں ہے قرآن مجید نے آگے بڑھ کے اس معاملے میں یہ فیصلہ کون بات کی اور یہ کہا کہ یہ بات تو بالکل ٹھیک ہے کہ اس سلسلے میں سب سے زیادہ جو بینفٹ جس ایئر کا ہے یعنی جس وارث کا ڈیسیز کے بارے میں یا جو اس نے وفات پانی ہے اس کے بارے میں سب سے زیادہ اس کا ایک لحاظ سے بینفٹ ہے اس کو زیادہ شیئر ملنا چاہیے اور قرآن مجید نے اپنے لفانی اسلوب میں اس کو کہا اکربو لکم نفع اور جو الفاظ آیت کے آتے ہیں وہ یہ ہے کہ یعنی تم اپنے باپوں اور بیٹوں کے مطالق یہ نہیں جان سکتے کہ تمہارے لیے سب سے زیادہ ان میں نافع کون ہے بینفیشل کون ہے چنانچہ قرآن مجید نے یہ جو شیئرز جب اپنے گنوائے اور بتایا کہ ورسا کو یہ اور یہ ملے گا تو یہ پھر اس بنیاد میں بتایا کہ یہ جو بینفٹ ہے یہ جو فائدہ ہے یہ جو نفع ہے یہ کس رشتے میں کتنا ہے اور یہ اقرب یعنی منفعت کا قرب ہے آپ کہہ لی جائے یہ منفعت کا زیادہ یا کم ہونا ہے جو شیئرز کی کمی زیادتی کو ڈیسائیڈ کرتا ہے اب آئیے اس چیز کو کہ ہم دیکھیں کہ ایک بچی کا یا بیٹی کا شیئر کیوں بیٹے کی نسبت آدھا رکھا گیا ہے سب سے پہلے تو یہ جان لینے چاہیے کہ اس بات کو سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اسلام کی خاندانی نظام میں اس کا مطالعہ کریں یہ دیکھیں کہ خاندانی نظام میں اسلام نے مرد کو سرٹن اختیارات دیئے ہیں اور اس کو ہیڈ او دے فیملی بنایا ہے اور یہ بات بلکل قطعی طور پر طے کر دی ہے کہ بیوی جو ہے اس کے آگے اوبریڈنس شو کرے گی اچھی جو بیویاں ہیں وہ یہ کام کریں گی اور اس کے ساتھ ساتھ مرد کو کچھ اختیارات دیئے ہیں ہیڈ او دے فیملی ہونے کے ناتے چنانچہ اس بنیاد پہ ایک بیٹی کی یعنی ایک خاتون کی جب شادی ہوتی ہے تو اس کا جو نفع ہے وہ اپنے شوہر کی طرف منتقل ہو جاتا ہے وہ نفع جو اس کی اپنے والدین کے پاس ہوتا ہے شادی کے بعد اس کے شوہر کی طرف منتقل ہو جاتا ہے جبکہ بیٹے کا یہ معاملہ نہیں ظاہر ہے کہ بیٹا جو خود کسی پر ڈیپینڈنٹ نہیں ہے چنانچہ جو والدین ہیں وہ اس پر ڈیپینڈنٹ کر سکتے ہیں اس کے پاس رہ بھی سکتے ہیں اور عام حالات میں میں عام حالات کی بات کروں خاص حالات ہو سکتے ہیں عام طور سے والدین بیٹے پر اپنی زیادہ رکھتے ہیں چنانچہ یہ جو بینفٹ ایک بیٹی کا جب ٹرانسفر ہوتا ہے شادی کے بعد اپنے شہر کی طرف اس کی وجہ سے اسلام نے پھر ایک بیٹی کا جو شیر ہے وہ آدھا رکھا ہے اب یہ بات بھی جان لینی چاہیے کہ اس کے بعد ایک اور گنجائش ہے جو خود قرآن مجید میں موجود ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو شیر ہے یعنی ہاف شیر بیٹے کے مقابلے میں یہ عام حالات میں جو آپ کہہ لیں یہ حق رشتداری کے بنیاد پر یعنی رشتداری کا جو معاملہ ہے اس کی بنیاد پر یہ وہ ہاف شیر ہے جو آگے ملے گا اس کے علاوہ ظاہر دنیا میں بہت ساری صورتیں پیش آ سکتی ہیں مثال کے طور پر ایک بیٹی نے اب بیٹے کی نسبت زیادہ خدمت کی ہے اپنے والدین کی یا وہ کسی ضرورت سے دو چار ہے یا کسی خاص مسئلے کی وجہ سے وہ کسی خاص معاشی تنگی میں گرفتار ہے تو ان تمام مواقع پر قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ اس کے حق میں وسیعت کی جا سکتی ہے اور وہ جو شیر ایک بٹا دو بعد میں اس کو ملنا تھا یعنی بیٹے کے مقابلے میں اس میں یہ اضافہ کیا جا سکتا ہے اور یہ بات بھی جان لینی چاہیے کہ اضافہ اصل میں یعنی اس قبیل کا نہیں ہے کہ لوگ یہ سمجھیں کہ جن شیرز یعنی ایرز کے بارے میں جن ورسہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے تیہ کر دیا ہے کہ ان کو سرٹنمانٹ ملے گا اس میں کوئی اضافہ کیا جا رہا ہے بلکہ وہ جو شیرز جیسے کہ میں نے نے عرض کیا ان کا تعلق حق ارشداری کی بنیاد پہ یعنی وہ جو وسیعت قرآن مجید میں طے کی گئی ہے یا قانون وراثت جو قرآن مجید میں لکھا گیا ہے وہ بنیادی طور پر حق ارشداری کے بنیاد پہ ہے یہ جو وسیعت کی جا رہی ہے یہ حق ارشداری کے بنیاد پہ نہیں کی جا رہی بلکہ جیسے میں نے عرض کیا کسی ضرورت کی وجہ سے یا کسی خدمت کی پہلو کی وجہ سے یا کسی بھی اور پہلو کی وجہ سے کی جا رہی ہے چنانچہ قرآن مجید کا رشاد ہے جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ پہنچے اور وہ کچھ مال چھوڑ رہا ہو تو تم پر فرض کیا گیا ہے والدین اور قرابت مندوں کے لیے دستور کے مطابق وسیعت کرنا خدا سے ڈرنے والوں پر یہ حق ہے دوسری لفظوں میں بھی کہہ سکتے ہیں حق کے وسیعت کو ہم استعمال کریں گے ان خاص حالات میں اور اس بیٹی کے لیے ہم کچھ مزید چیزیں ہیں جو اس کو ہم دے سکتے ہیں تو ہم اس بات کو سمرائز کر سکتے ہیں کہ انسلام میں اگر بیٹی کا شیر بیٹی کے نسبت آدھا رکھا گیا ہے تو اس کی وجہ وہ قرب منفیت ہے یعنی وہ منفیت جو شادی کے بعد عام طور سے اس کے شہر کے طرف ٹرانسفر ہو جاتی ہے اس کی وجہ سے وہ کم رکھا گیا ہے تاہم بعض حالات میں جب ایک بیٹی کو ضرورت زیادہ ہے یا وہ اپنے والدین کے لیے زیادہ بنیفیشل ہے زیادہ نافع ہے یا اسی طریقے سے اس نے زیادہ خدمت کیوی ہے تو اس کے حق میں ویل کر کے اس کے حق میں وسیعت کر کے اس کو زیادہ پیسے بھی دیے جا سکتے ہیں اقولو قولی حاضر وستغفر اللہ لی و لکم و لسائر المسلمین و المسلمات موسیقی